پشاور سے خالص آپ پوچھتے ہیں بہن یا بھائی کو زکاة کن صورتوں میں دے سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں اگر ان کے گھر میں ضرورت کے اشیاء ہوں تو کیا حکم ہوگا بہن بھائی ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں یہ پہلے مسئلہ بیان ہو بھی چکا ہے اور اگر ان کے پاس گھر میں ضرورت کی اشیاء موجود ہیں تو اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو میں زکاة دے رہا ہوں وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں اور اس زکاة لینے کے لیے جو صاحب نصاب جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء ان کا مجموعہ یا ان میں سے باز کا مجموعہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو اگر اس ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی ملا کر پھر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر وہ زکاة نہیں لے سکتی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اگر استعمال کی چیزیں ہیں مثلا استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے استعمال کی ہوتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے موبائل فون اس کے پاس قیمتی ہے لیکن استعمال کا ہے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ گاڑی ہے اس کے پاس استعمال کی لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ضرورت سے زائد نہیں ہے اگر ضرورت سے زائد اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو پھر اس کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اگر ضرورت سے زائد مال کی قیمت اتنی ہو یا اس کے ساتھ بقیہ چیزیں ملا کر اتنی قیمت بن جائے کہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو پھر اس کو زکاة آپ نہیں دے سکتے تو لہذا اس کو دیکھنا ہوگا اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ساہی بنی صاحب ہے یا نہیں اگر ساہی بنی صاحب ہوگی تو زکاة نہیں دے سکتے ساہی بنی صاحب نہیں ہے تو پھر آپ زکاة دے سکتے اس کو